ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ معزز ججس نے بھی تسلیم کیا کہ کوئی کرپشن نہیں کی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا گیا جہلم پوچھنے پر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نے کہا کہ منتخی وزیراعظم کو ایک منٹ میں پانچ معزز ججس نے فارق کر دیا کیا یہ توہین عوام کو برداشت ہے ججوں نے بھی کہا کہ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی آپ کو پوچھنا چاہیے جب نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تو انہیں منصف سے کیوں ہٹایا نواز شریف نے کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے اسلام آباد بھیجا اور اسلام آباد والوں نے مجھے گھر بھیجا ہے آپ ووٹ دے کر وزیراعظم بناتے ہیں اور کوئی ڈکٹیٹر یا جج آ کر آپ کے ووٹ کی پرچی پھاڑ کر ہاتھ میں دے دیتا ہے یہ وزیراعظم کے نہیں پاکستان کے عوام کی توہین ہے انہوں نے کہا کہ ستر سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہر وزیراعظم کو آسٹن ڈیر سال ملا لیکن آمروں نے ملک پر دس دس سال حکومت کی